دوستو آپ کو وائٹ رائنوس کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا جو کہ اب ولکت ہونے کے کگار پر ہے آپ کو یہ چاند کر حیرانی ہوگی کہ پورے دنیا میں اب صرف دو ندن وائٹ رائنوس بچے ہوئے ہیں اور وہ بھی مادہ ہے جس سے کہ اب رائنوس کی تعداد بڑھ نہیں سکتی ہے سائنٹسٹ کے دوارہ اب میل رائنوس کے ڈین اے کلکٹ کیے جارہے ہیں جس سے کہ وہ وائٹ رائنوس کی سنکھیاں کو بڑھا سکے ول دوستو وائٹ رائنوس کی گرتی تعداد کا قرن انسان ہے جنہوں نے پیسہ کمانے کے لیے بہت سارے وائٹ رائنوس کو مار دیا انسانوں نے یہ نہیں سوچا کہ انہیں مارنے کے بعد ہمیں دوبارہ وائٹ رائنوس کبھی نصر نہیں آئے گا اور ہمارے آنے والے جنریشن اس شاندار اینمل کو کبھی نہیں دیکھ پائے گا اتنا تو آپ دوستو شانتے ہوں گے کہ وائٹ رائنوس کو ان کے ہارنز کے لیے مارا جاتا تھا جس کے لیے انہیں بہت زیادہ پیسے ملتے تھے اندھا دھند پوچھنگ کا ناتجہ یہ ہوا کہ دنیا میں صرف تین نادن رائنوس بچ گئے جو کہ دو فیمیلز اور ایک میل رائنوس تھا جن کا نام تھا ناجن فاتو اور سودان لیکن وائٹ رائنوس کے مرنے کے قرارن اب میٹنگ نہیں ہو سکتی جو بچ گئی ہے ناجن اور فاتو اور یہ دونوں ایک مدر اور ایک ڈاٹر ہے سودان کی موت 2018 میں ہوئی تھی جس سے کی وائل لائف رینجس بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے سودان ناجن کے ساتھ تھا اور فاتو کا پیتا تھا لیکن دوستو سودان کے مرنے کے بعد دونوں ہی اکیلے پڑ گئے ہیں دوستو ایک پل کو ایمیجن کیجئے کہ اس دنیا میں آپ اکیلے ہیں کیسا لگتا ہوگا دنیا میں اپنے طرح کا اکلوتا جیو بچے رہنا اس چیز کی ایمیجنیشن بھی ہمارا دل دہلا دینے کے لئے کافی ہے ہم جانوروں کا اندھا دن شکار کرتے ہیں پرس کیجئے اگر ہمارا ہم انسانوں کا اندھا دن شکار ہو تو کیا ہوگا ہم کس کے پاس ہیلپ کے لئے چاہیں گے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انسان کیوں ایسا کر رہا ہے والا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب تک آپ اس ویڈیو کو ختم کریں گے اتنے دیر میں ایمیزون جنگل میں آٹھ فوٹبال گراؤنڈ اتنے پیڑ کارٹ دیے چاہیں گے اب آپ خود ایمیشن کیجئے کہ اگر ہم جانوروں کو اس طرح ماریں گے اور انوارومنٹ کو اس طرح نقصان پہنچائیں گے تو ہمارے ساتھ بھوشش میں کیا ہوگا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں رائنوز کے مرنے کے بعد ہمارا کیا لاؤس ہو سکتا ہے کیا ایکو سشٹم میں کچھ فرق پڑھ سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں جی ہاں ہمارا بہت زیادہ لاؤس ہو سکتا ہے جس سے کی ایکو سشٹم میں بہت فرق پڑھ سکتا ہے رائنو ارث پہ کئی ملینئرز سے رہ رہے ہیں جس سے کی وہ ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں رائنو دن بھر کھاتے ہی رہتے ہیں جس سے کی کئی سارے اینیملز کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ لینڈز کو بیلز بھی کرتے ہیں لیکن اب جو دو فیمیل رائنوز ہیں انہیں بہت پروٹیکشن دیا جا رہا ہے جس سے کی ان پر کوئی شکاری حملہ نہ کر سکے انہیں ایک کھلے گراؤنڈ میں کیج میں رکھا گیا ہے جن کے ساتھ اور کچھ گارڈز کو رکھا گیا ہے جو کی ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور انسانوں سے ان کی رکشہ کرتے ہیں وائٹ رائنوز کے ہونز کی ویلیو زیادہ ہونے کے قرار کوئی بھی وائل لائف ہنٹر ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے گارڈز پورے ٹائم ان کے پاس رہتے ہیں جس سے کی کوئی رائنوز کے پاس بھی نہیں جا سکتا بچے ہوئے وائٹ رائنوز کی ڈیتھ کے بعد آگے آنے والے جنریشن کو ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں چل سکتا اور انہیں دیکھنے بھی نہیں ملیں گے یہ وائٹ رائنوز کیسے ہوتے تھے ہمارا ایک کرتے بھی ہے کی ختم ہونے والے اسپیسیز کو بلٹھ ہونے سے بچائے جس سے کی ایک پروپر سراؤنڈنگ بنی رہے رائنوز بہت زیادہ شانت ہوتے ہیں وہ کبھی کسی پر حملہ نہیں کرتے ان کا انسانوں کے پرتی ایک الگ ہی پیار دیکھا جاتا ہے اگر آپ بے وجہ اسے پریشان کریں گے یا پھر مدر رائنوز کو نقصان پہنچائیں گے یا پھر مدر رائنوز کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں وہ حملہ ضرور کرے گا جنگل میں بھی انہیں کسی جانور پر حملہ کرتے ہوئے کم ہی دیکھا گیا ہے اگر کوئی جانور ان کو پریشان کرتا ہے تب یہ وہ ان کو ڈرانی کے لیے اس پر حملہ کرتے ہیں رائنوز کا شکار کئی سارے والڈ آنیملز کو کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ رائنوز کا سب سے بڑے دشمن انسان ہی ہے اور کئی بار جب ہم سوچ رہے ہیں انوارمنٹ کو ہم اس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں تو کئی بار ہمیں رکھتا ہے کہ کیا اوپر والے نے انسان بنا کر صحیح کیا ہمارا کانٹریبیشن اس پرسیوی کے پرتے بہت کم ہے ہم ہر جگہ پولیشن فلاتے ہیں پلاسٹک کو سمودر میں ڈال دیتے ہیں ہم انسان اندادوں شکار کرتے ہیں جانور کو ولپتی کی ککار پر پہنچاتے ہیں اور ان کے ہی گھر میں گز کر انہیں پریشان کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کمپلنٹ کرتے ہیں کہ یہ جانور حملہ کر دیا اگر آپ کے گھر میں کوئی جانور آ جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ اسے ماریں گے ٹھیک اگر ہم اس کے گھر میں جائیں گے تو وہ جانور ہم پر حملہ کرے گا یہ نیم ہے ایسے حالات پر ہمیں انیمرز کو بلیم کرنے کے وجہ اپنے اندر جھانکنا چاہیے دوستو میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو بس اتنا ہی کہوں گا کہ کوشش کیجئے ایس ای فیلٹ فائلم میمبر ایس ای انسان انسان بننے کی کوشش کیجئے ایس ای انسان جانور بننے کی کوشش کیجئے کیونکہ اگر آپ جانور رہیں گے تو بھی آپ انوارمنٹ کو بچانے میں مدد کر پائیں گے کیونکہ انسان ہوں گے تو ظاہر سے باتیں شکار کریں گے اور اسپریتیوی کو نقصان پہنچائیں گے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ ہر کوئی جان سکے کہ ہم انسانوں کے وجہ سے آج ایک اور اسپیسیز اس دنیا سے عالی ودہ کہنے کے کگار پر پہنچ کیا ہے دوستو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے سپورٹ ضرور کیجئے گا